السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چیار کرنے جاری ہوں کڑی پکڑا کی ریسی پی جسے ہم بنائیں گے بہت آسان طریقے سے اور بنائیں گے اس کو ہم پنجابی سٹائل سے اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تلق ضرور دیکھنا ہے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے آئیے شروعات کرتے ہیں اس لذیز ریسی پی کو بنانے کی بہت آسان طریقے سے اس ریسی پی کو ہم بنانے والے ہیں ویڈیو کو پورا ووچ کریں ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی تو آئیے دیکھتے ہیں اس لذیز ریسی پی کو ہم نے کس طرح سے بنایا تھا ویڈیو کو پورا ووچ کریں اس کے لئے ہم یہاں لے رہے ہیں دو کلو چارج یہ دیکھئے بلکل گھر کی بنی ہوئی چارج ہے یہ ایک دم گاڑی گاڑی چارج ہے اس کے اندر ہم پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے یہاں میں نے لیا ہے سو گرام بیسن بیسن ایٹ کریں گے اس کے اندر ہم یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر سو گرام بیسن ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر جائے گا یہ دو پیاز کا پیسٹ میں نے اس کو بینہ پانی کے پیسا ہے پیاز کو اور اب ڈال دیں گے اس کے اندر ہم جنجر گالک پیسٹ ون ٹیولی سپون جنجر غالک پیشٹ ہے یہ اس کے اندر جائیں گے کچھ مسالے یہاں ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور یہاں میں لے رہی ہوں یہاں میں لے رہی ہوں آدھا چمچ سوپ اور ایک چمچ بھر کے لیے ہے میں نے ہلدی پاورڈر اور یہاں لیا ہے میں نے ایک چمچ بھر کے لال مرچ پاورڈر چلیے ان سبھی مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم یہاں پر گیس پر پکنے کے لیے رکھیں گے چلاتے ہوئے اس کو ہمیں پکانا ہے یہاں اب اس کڑی میں ہمیں اوبال لانا ہے لیکن دیان رہے اس کو ہمیں چلاتے ہوئے کک کرنا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر رکھ کر چھوڑ دیں گے تو کڑی فٹ جائے گی اس لیے اس کو ہمیں ہائی پلیم پر چلاتے ہوئے کک کرنا ہے میں نے اس کڑی کو بنانے کے لیے بلکل بھی پانی یوز نہیں کیا ہے اگر آپ چاہیں تو کڑی کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں یہ پروسس ہمیں تقریباً دس منٹ تک کرنا ہے دس منٹ تلک اسے ہمیں چلاتے ہوئے ہی کرنا ہے اگر آپ اس کو چلا ہوگے نہیں اور اس کو ہم ایسی رکھ کے چھوڑ دیں گے تو کڑی فٹ جاتی ہے یہ اس کی خاص ٹریک ہے اسے ہمیں چلاتے ہوئے ہی اوبال اس کے اندر لانا ہے جب تلک اس میں اوبال نہ آجائیں آپ اس کو چلانا بند نہ کریں چلیے اس کو ہمیں اس طریقے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے تقریباً دس منٹ کے لئے میں اس کڑی کو پیور چھاچ سے ہی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو چھاچ کے ساتھ میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو کک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں اب چلاتے ہوئے ہی کک کر رہی ہوں اور یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دس منٹ بعد دی میں نے اس کو چلانا بند نہیں کیا ہے یہاں اب اس کے اندر دھیرے دھیرے اوبال آنے لگا ہے اب یہاں اس میں اچھی طرح سے اوبال آنے لگا ہے یہاں میں فلیم کو سلو کر دوں گی سلو ٹو میڈیم فلیم پر اسے ہم کک کر رہے ہیں سلو ٹو میڈیم پر اسے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لئے کک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے کڑی جتنی زیادہ دیر پکتی ہے اتنا ہی ٹیسٹ اس کا انکریز بنتا جاتا ہے ٹا ہی گھنٹے اسے ہم کک کریں گے اور اسے ابھی ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لئے کک ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے بعد میں آپ کو اس کا ٹیسٹ دکھاؤں گی چلیے اس کو ہم کھلا ہی کک کریں گے اس کے ہمیں لیوڈ نہیں بند کرنی ہے اگر آپ اس کی لیوڈ بند کر دو گے تو یہ اُبال جائے گی آپ نے دیکھا اس کے اندر اُبال آ چکا ہے فلیم کو میں نے سلو ٹو میڈیم کر دیا ہے تقریباً اسے ہم یہاں پر ایک گھنٹے کے لئے کک کریں گے چلیے اسے اب ہم یہاں پر پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہاں کڑی کو پکتے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم یہاں پر ایک بار چلا لیتے ہیں پھر واپس اس کو ہم یہاں پر ڈھائی گھنٹے کے لیے ککھ ہونے کے لیے رکھیں گے ایک بار اس کو ہم یہاں پر بیچ میں چلا لیتے ہیں اگر آپ کو میرا کھانا بنانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو اوپر آئی بٹن پر بھی کلک کر کے آپ میری ریسی پی پر جا سکتے ہیں چلیے جب تلک ہماری کڑی پک رہی ہے ہم یہاں پر پکوڑیوں کا انتظام کرتے ہیں پکوڑیوں کے لیے میں نے یہاں پر بیسن لیا ہے دو پیاز کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے یہ دیکھئے میں سب سے پہلے اس کے اندر بیسن میں پیاز ایڈ کر دوں گی بیسن آپ اپنے اکوڑنگ لے سکتے ہیں جتنے پکوڑی آپ کڑی میں ڈالنا پسند کرتے ہیں یہاں میں ایک آلو لے رہی ہوں بڑا آلو ہے یہ اس کو میں نے چھیل لیا ہے اب میں اس کو یہاں پر قدو کس کروں گی پھر اس کو ہم یہاں پر پکوڑیوں کے بیسن میں ملائیں گے چلیے پہلے اس کو ہم یہاں پر قدو کس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے پھر اس کو ہم یہاں پر پکوڑیوں کے بیسن میں ملائیں گے آپ چاہیں تو آلو کو اسکیپ کر سکتے ہیں پر ہم ڈالتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر جائیں گے کچھ سپائیسی مسالے یہاں لیا ہے میرے چاٹ مسالہ نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ چلی فلیکس اور لیا ہے میرے لال مرچ پوڑا آدھا چمچ کے قریب لیا ہے میں نے یہاں پر زیرا چلیے ان سب چیزوں کو ایک بار اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں ایک چمچ جنجر گالک پیسٹ اس کے اندر ہم نے جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کا ہم ایک پیٹر بنا لیں گے زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہونا چاہیے اور نہیں زیادہ گاڑا ہونا چاہیے میڈیم اس کا بیٹر ہونا چاہیے اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بھر کے حلدی ڈال دی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر یلو فوڈ کلر بھی ڈالا جا سکتا ہے پر ہم نے اس کے اندر حلدی ڈالی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے پکوڑیوں کا بیسن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اسے ہم یہاں پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ہم جتنا یہاں پر رکھ کر چھوڑیں گے اتنا ہی ہماری پکوڑی فول کر تیار ہوں گی بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے چلیے اس کو اب ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں تقریباً جب تلک جب تک ہماری کڑی بن کر تیار نہیں ہو جاتی اس کے اندر میں نے ہرادنیا اور ہری مرچ بھی کٹ کر لیے تھوڑی سی اس کے اندر ہماری مرچ اور ہرادنیا ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے سپون سے اس کو بھی ہم یہاں پر ملا لیں گے اور تقریباً اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے جب تلک ہماری کڑی بن کر تیار نہیں ہو جاتی اس بیٹر کو ہم نے اس لئے جلدی بنایا ہے کیونکہ جتنی دیر یہ بیٹر یہاں پر رکھا رہے گا اتنی ہماری پکوڑیاں فولی فولی بن کر تیار ہوں گی اب کڑی کو پکتے ہوئے پورے ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں ایک گھنٹے پہلے ہم نے پکایا تھا اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ گھنٹے پکایا ہے اس کڑی کو یہاں تقریباً ہماری کڑی کو پکتے ہوئے ڈائی گھنٹے ہو چکے ہیں ڈائی گھنٹے میں ہماری کڑی پک کر تیار ہوئی ہے چلیے اب یہاں پر میں گیس کو بند کر دوں گی اور اس کو میں کڑی کو یہاں سے ہٹا لوں گی دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے اس ریسیپی کو میں نے بنا لیا ہے تو آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر پر بنائیے گا ضرور یہاں تیل لیا ہے میں نے 5 ٹیبل سپون اور اس کو ہم یہاں پر تیز گرم کریں گے پھر اس کے اندر ہم پکوڑیاں تلیں گے یہ دیکھئے میں اب اسپون کی مدد سے پکوڑیوں کا بیٹر ڈال رہی ہوں بیسن کا بیٹر ڈال رہی ہوں میں چمچ کی مدد سے اس طریقے سے ہم چھوٹ چھوٹی پکوڑیاں بنائیں گے یہ دیکھئے ہماری پکوڑی سیکھ چکی ہیں اب جو پکوڑی ہماری سیکھ چکی ہوں گی ان پکوڑیوں کو ہم یہاں سے الگ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہم ساری پکوڑیوں کو فرائی کر لیں گے جیسے ہم نے ان پکوڑیوں کو فرائی کیا ہے ایسے ہی ہم سبھی پکوڑیوں کو فرائی کریں گے دس منٹ لگے گے ان پکوڑیوں کو فرائی کرنے میں یہ دیکھیں ساری پکوڑیاں ہماری فرائی ہو چکی ہیں اب میں یہاں سے تیل سے انہیں الگ کر رہی ہوں اسی طریقے سے ہم پورے بیشن کے جو بیٹا رہے ہمارا اسی طریقے سے ہم ساری پکوڑیوں کو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سب پکوڑیوں کو تیار کر لیا ہے چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف کڑی ہماری بن چکی ہے پکوڑیاں ہماری تل چکی ہے چلیے اب ان دونوں کو ہم یہاں پر میکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اب یہ ہماری کڑی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے ابھی اس کا آخری سٹیپ باقی ہے یعنی کہ اس کا پنجابی تھڑکہ باقی ہے یہاں میں اس کے اندر ہر ایمیج اور ہر دھنیا ایٹ کر دوں گی جو میں نے کٹ کیا ہوا تھا چلیے ان کو بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر تڑکہ لگائیں گے اب اس کے اندر بس میں نے ٹو ٹیبل سپون تیل چھوڑا ہے اس کے اندر میں یہاں پر میتھی ایٹ کر رہی ہوں میتھی دانا جیسے یہ میتھی دانا تڑکنے لگے گا اس کے اندر ہم یہاں پر کشمیری لال میرش ایٹ کر دیں گے اور جیسے ہی یہ لال میرش بھی تڑکنے لگے ہم یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے تڑکہ تیار ہو چکا ہے کڑی کا اب اس کو ہم کڑی میں ڈال دیں گے بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے ہماری پنجابی شٹائل تڑکہ کڑی پکوڑا بہت آسان طریقے سے اس ریسیپی کو میں نے بنایا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے آپ کو میرا کھانا بنانے کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو آپ مجھے انسٹراغرام اور فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں اوپر جو آپ کو آئے بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اسے کلک کیجئے میری اور ریسیپی کو بھی دیکھئے بہت آسان طریقے کی میری ریسیپی ہوتی ہے پنجابی تڑکہ کڑی پکوڑا بن کر تیار ہو چکا ہے اب آپ کی مرضی اسے آپ نان سے کھائیں یا پھر روٹی سے کھائیں یا پھر اسے آپ چاولو سے کھائیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو بھئی ایک لائک ضرور کر دیں دوستوں میں بھی شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اسی کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لے لیتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اینڈ سکرین پر آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیں بائی بائی